السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انڈیا سے آپ کا خالی انتیاز بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ اور دنوں کے جرے سے آپ کا پروگرام بھی اپنی مثال آپ ہیں بس دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت بی کو سلامت رکھے اور اختصن کے فطلے سے آپ کے ساتھ ساتھ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گناہ جتنے بھی ہیں سب کے سب پابلے اجتناب اور باعث مزر ہے اور اس کے چھوڑنے میں ہی ہمارے لئے دنیا و آخرت کے بھلائی کا راز مزمر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کے لئے بنیادی طور پر ایسا کون سے گناہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد اللہ پاک اس بندے سے اعمال صالحہ کی توفیق صلب کر لیتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں مبغوظ و ملعون ہو جاتا ہے اسی طرح سے حضرت جی نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ حسد ہے اور غصہ اور حرص ہے یہ دو برائیاں ایسی ہیں کہ اسی سے تمام اچھائیاں اور برائیوں کی شاقش اٹھتی ہے تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں خواہو عدل و انصاف ہو اسی طرح سے تقوہ و طہارت ہو امانت و دیانت ہو یا توازو ہو اس قسم کی جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں تو ان اوصاف حمیدہ میں سے بنیادی طور پر ایسا کون سو وصف ہے کہ جس کو جو ہے بنیاد قرار لیا گیا ہے جی بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ امتیہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت کلام کیا ہے اور آپ نے ہمارے پروگاموں کو جو اپریشیٹ کیا اللہ تبارک و تعالی جو ہے واقع اس کو ان پروگاموں کو اور جو رونک بخشے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان کو شرف قبول بخشے اور یہ ہمارا پیغام میں حق جو ہے آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہو اور ہمارے حفظ و امان کی آپ نے دعا کی اللہ واقع ہمیں بھی اور آپ سب کو جو ہے ظاہری باطنی حفظ و امان بھی عطا فرمائے آمین باقی سوال آپ کو بہت خوبصورت ہے کہ جہاں تک جو برائیوں کی جو جڑ ہے وہ بھی آپ نے پوچھی ہے اور اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ بھی آپ نے پوچھی ہے جہاں تک برائیوں کی جڑ ہے کہ سارے کے سارے گناہ جی ہے وہ کہاں سے پھوڑتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے تو وہ اصل میں دو بنیادی گناہ ہیں ایک کبر کا گناہ ہے اور دوسرا حسد کا گناہ ہے کبر اللہ تعالیٰ سے انسان کرتا ہے اور حسد جو اپنے جیسے انسانوں سے کرتا ہے تو کوئی کہ خالق کی عبادت اور اطاعت میں اگر کبر کرے گا تو اللہ ذینہ یستقبیرونہ عبادتی کہ وہ لوگ جو یہ تکبر کرتے ہیں کبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اللہ کے آگے جھکنے سے اللہ سے مانگنے سے عبادت کرتے ہیں سید خلونہ جہنم و داخلین وہ اندے مو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ سے کبر نہ ہو اور اللہ سے کبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مطی اور عابد بن کے رہے بندہ یہ ہے اور دوسرا حسد ہے اپنے جیسے جو انسان ہیں ان کی صراحیتِ کمالات ظاہر باطن کی خوبیاں دیکھ کے انسان حسد کے آگ میں جلنے لگے تو یہ تو یہ دو کبر اور حسد یہ دو گناہ ہیں جو ابتدائی آفرین سب سے پہلے دنیا کے اندر جو ظاہر ہوئے یہ دو گناہ ظاہر ہوئے ایک حسد اور ایک کبر لہذا یہ جڑے ہیں یہ سارے گناہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں گوئے کہ حسد اور کبر جائے یہ گوئے کہ یہ مرد عورت کی مثال کے طور پر یہ دو جوڑا ہے یہ جوڑے سے آگے ساری جائے اولادیں پیدا ہوتی ہیں کینہ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے بغض بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے اور سارے گناہ لہذا حسد اور کبر جائے اس پر انسان نگاہ رکھے اور اس سے اس کا طریقہ کیا ہے انسان تخدیر کے نوشتے پر ایمان کامل لے آئے کہ اللہ کی تخدیر کے نوشتے میں جو فیصلہ ہو چکا ہے میں اس پر کامل ایمان لاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جیتنی عزتیں دینی ہیں میں اس پر جو قنات کرتا ہوں میں اس پر شکر گزار ہوں لہذا اب بس اسے مطمن رہے دوسرے کی عزت پر جیلس نہ ہو وہ سوچے اللہ نے اس کے لئے عزت زیادہ لکھی ہوگی میرے لئے لئے لکھی ہوگی میں اس کی عزت چین نہیں سکتا وہ میری عزت نہیں چین سکتا اس کے دولت یہ لکھی ہوگی میں لئے لکھی ہے تو وہ لکھے ہوئے پر کامل ایمان رکھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا انسان حاصل و کیورد دونوں گناہوں سے محفوظ رہے گا ایک یہ اب رہا کہ تمام آمال سالح اور آمال حمیدہ کی جڑ کیا ہے اس کی جڑ شکر ہے شکر انسان اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شاکر رہے ہر حال میں شکر کرے جتنا عطا کر دیا اس پر شکر کر گیا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اتنا تو دیا میں چھتنی روٹی کھانے کے تو قابل ہوں ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو چھتنی روٹی کے قابل بھی نہیں تو نے کبھٹے پرانے چیترے تو دے دی ہیں ایسے لوگ ہیں جو ننگے پھر رہے ہیں ان کو یہ چیترے بھی نصیب نہیں تو نے ٹوٹی بھی جوتی تو دے دی لوگوں پاس تو ٹوٹی جوتی بھی نہیں ہے تو نے میرا چیرہ مورا کمز کم یادلہ اس قابل تو بنا دیا کہ دنیا کو دیکھتا ہے بھالتا ہوں لوگ تو ایسے ہیں جن کے نگاہیں نہیں ہیں تو گوئے کہ وہ شکر کرے حال میں جس حال میں وہ رکھے تو شکر ایک ایسی جی کیونکہ شکر ایک ایسا وصف ہے جو ایسا خود مقصود ہے شکر سے کوئی اور منزل مقصود نہیں ہوتی سبر کرنے سے آپ کو ایک اور منزل چاہیے زود سے ایک اور منزل چاہیے اسی طرح جتنے بھی عمال سالے ہیں ہر ایک عمل سالے سے خود عمل سالے مقصود نہیں ہوتا اس سے کوئی اور منزل مقصود ہوتی ہے لیکن شکر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ خود اپنی ذات میں مقصود ہے یہی وجہ کہ جنتوں کے اندر شکر ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوگا وہاں صبر نہیں ہے وہاں زہد نہیں ہے کیونکہ وہاں صبر کی زورتی نہیں وہاں تو نعمتیں نعمتیں ہیں تو وہاں جنت میں بھی شکر اس کا مطلب کیوں کہ جنت و آخری منزل ہے اس کے بعد کو منزل نہیں نہیں وہاں پر جو وصف سالح آپ کو ملا اس کا مطلب یہ وصف سالح اپنی ذات میں مطلوب تھا لہذا شکر دنیا میں ایسی چیز ہے آپ اللہ کے شاکر بندہ بن جائیں ہر وقت ایک ایک چیز پہ خدا کا شکر کرنے لگ جائیں تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹیکلی تمام آمال سالح آپ کے قلب کے اندر جگہ پکڑنے لگیں گے اور آپ اللہ کے نیک بندے اور سالین میں شامل ہو جائیں گے سبحان اللہ بہت خوبہ وزت بہت مزایا